اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زبیر ہے سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ داڑی منوانے منوانہ گناہ ہے یہ تو میں جان گیا ہوں لیکن منوانے کے بعد اس کا گناہ کب تک باقی رہے گا یعنی بال پھر داڑی کے بال جب تک ایک مشک کے بعد اور نہ ہو تک گناہ ہوتے ہی رہے گا یا جس وقت داڑی منواتے ہیں بس اسی وقت گناہ ہوگا یہ زبیر بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی داڑھی مڑواتا ہے حل کرواتا ہے تو اس کا گناہ کب تک رہے گا یعنی اس نے جس وقت داڑھی مڑوائی ہے کیا اسی ٹائم گناہ ملے گا اس کے بعد گناہ ملنا بند ہو جائے گا یا چونکہ وہ داڑھی مڑواتا ہے وہی اس کی عادت ہے تو یہ مسلسل اس کو گناہ ملتا رہے گا تو دیکھئے داڑھی مڑوانے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا قبیح فیل ہے اس میں اتنے ساری برائیاں ہیں کہ اس کو مسلسل گناہ ملتا رہتا ہے اس سے ملتی جاتے مثال اگر دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک عورت ہے جس کو پردے کا حکم دیا گیا اب وہ ہجاب ہٹا دے پردہ ہٹا دے تو ایسا نہیں ہے کہ پردہ ہٹا دیا تو صرف ہٹاتے وقت گناہ ملے گا وہ جب تک وہ پردہ نہیں کرے گی جب تک وہ بغیر ہجاب کرے گی مسلسل اس کو گناہ ملتا رہے گا کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے گناہوں میں مفتلا ہوتے ہیں تو اس کو مسلسل گناہ ملتا رہے گا جب تک وہ اس حالت میں رہے گی تو ایسے ہی ایک آدمی جو داڑھی چھیل لیا ہے داڑھی حل کر لیا ہے اتار لیا ہے تو تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا جب تک کہ اس اصلی حالت پر نہیں آجاتا ہے اس کی کی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آف اللہ داڑھی کیوں بڑھاؤ تو اس حکم کی مخالفت کرتا رہتا ہے وہ مسلسل جیسے اگر اس نے حل کرایا تو اس نے حدیث کے خلاف کام کیا اور پھر حل کرانے کے بعد بھی جو آف اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا اس کے خلاف ہے آج بھی ہے کل بھی ہے پرسوں بھی ڈیلی اس کے خلاف ہے وہ روزانہ اس کے خلاف ہے یہ ایک مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ داڑھی حل کرانا یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا وہ اعلان کر رہا ہے یعنی لوگوں کے سامنے اڑتے بیٹھتے باقاعدہ لوگوں کے سامنے دندناتے ہوئے اور بغیر کسی شرم و حیاء کے لوگوں کے سامنے اڑتا بیٹھتا ہے تو یہ اس کا ایک الگ گناہ ہے یعنی گناہ کا جو ہے اظہار اور لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر گناہ کرنا اس کا ایک الگ جو ہے گناہ ہوتا ہے تو چونکہ وہ جب تک اس کی داڑھی بڑی نویتی تک اس کے چہرے پر سمجھے کہ کتاب و سنت کی مخالفت دکھائی دیتی ہے اور اسی کے ساتھ لوگ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ تجاہر بالمعاصی ہے شیخ ابن سمیر رحم اللہ نے اسی سسلے میں اپنے فتاوہ میں کہا ہے جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو ایک تیس لکھتے ہیں کہ جو داڑھی کو حل کرتا ہے وہ اپنی معاصیت کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ آثاروہ اور اس کے جو آثار ہیں بادیتن علیہ بستمرار اور مسلسل اس کے آثار جو ہے دکھائی دیتے ہیں یعنی اس کا جو عمل ہے برائی کو علی اللہ کرنے کا تو یہ عمل مسلسل یعنی کانٹینوئی کرتا رہتا ہے فی حالت نومی ہی و یقزتی ہی و عبادت ہی و فراغی ہی کہ یہ جب چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو چاہے حتیٰ کی عبادت کر رہا ہو یعنی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت بھی وہ اس گناہ میں شریک ہے حتیٰ کی عبادت کر رہا ہے اس وقت بھی وہ اس معصیت کا ارتکاب کی ہوئے آگے کہتے ہیں آگے کہتے ہیں لیکن جو مالج یہ اسموکنگ کرتا ہے سگریٹ اگرہ پیتا ہے فی فترات کیونکی وہ چند لمحے کے لئے پیتا ہے ہمیشہ سگریٹ اس کے موں میں نہیں ہوتا ہے وقت یخفیہ امبادی ناس اور وہ بال لوگوں سے چھپا کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ سگریٹ پیتے چھپ کے کرتے ہیں لیکن یہ داڑھی چھلنے والا یہ شخص تو لوگوں کے سامنے چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے ایک گناہ کا اظہار کر رہا ہے اس لئے مسلسل وہ اس گناہ کا مرتقب یعنی گناہ کے اظہار والی جو معصیت ہے اس معصیت کا وہ مسلسل مرتقب رہتا ہے بلکہ ایک اور چیز قابل گور ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم کے حدیث اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصرنا فلسلام سنتاً صعیعتاً کی جو شخص برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور برے طریقے کو رواج دیتا ہے تو اس کی کاپی کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گناہوں کے بغت اس پر بھی گناہیں لگتا جاتا ہے صحیح مسلم کے روایتے ہیں تو جو داڑھی حل کراتا ہے وہ سماج میں حوصلہ دے رہا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ دیکھو اس میں کوئی برائی نہیں ہم بھی داڑھی کاٹے ہوئے ہیں تو گرچو کچھ نہ بولے زبان سے لیکن اس کا یہ عمل لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ داڑھی کاٹ رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی گناہ اس پر لد رہا ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کئی اعتبار سے جو داڑھی حل کراتا ہے کئی اعتبار سے وہ مسلسل گناہ میں رہتا ہے تو اس لئے یہ سمجھنا کہ جس دن چھوڑا چلا ہے اس کے داڑھی پہ اسی دن گناہ ملا ہے باقی گناہ اسٹاپ ہو گئے ایسی بات نہیں ہے وہ مسلسل گناہ میں رہتا ہے جیسا کہ شیخ ابن عسیمر عبداللہ نے کہا کہ وہ سوتے ہوئی ہے جاگتے ہوئی ہے حتیٰ کی عبادت کرتی ہوئے بھی اس گناہ معصیت میں رہتا ہے تو اس لئے یہ بہت بہنک چیز ہے اس سے اجتناب کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان تمام لوگوں کو جو اس گناہ کے مرتقب ہیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور اسلام کا جو حکم ہے اس کو فالو کریں اور جو اسلام کا شیعر ہے اس کو ظاہر کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا